موسیقی اپیل کی گئی ہے کہ بہت کم تعداد میں نماز جمعہ ادا کی جائیں مکہ مسجد کے سپریٹنڈنٹ ایم اے خدیر صدیخی نے آج میڈیا کے ذریعے عوام تک پیغام پہنچاتے ہوئے بتایا کہ موجودہ خدشات کی وجہ سے اس بات کا فیصلہ لیا گیا ہے کہ مکہ مسجد میں محض پانچ تا چھے افراد ہی نماز جمعہ ادا کریں گے جبکہ باقی کے مسلی اپنے گھر کے خریبی مسجد یا پھر گھر میں ہی نماز ادا کریں ساتھ ہی انہوں نے شہریوں سے بھی اپیل کی کہ وہ اپنے اپنے گھروں میں رہتے ہوئے عبادت کریں اور دعاوں کا احتمام کریں میں محمد عبدالقادیر صدیخی مہتبی مکہ مسجد آپ تمام سے اس بات کی گزارش کرتا ہوں کہ کل مکہ مسجد میں نماز جمعہ کے تعلق سے بہت سارے خدشات پیدا ہو گئے ہیں اس کو کلیر کرنا میرے لئے مناسب ہے اور عوام کے لئے بھی بہت ضروری تھا اس لئے تمام مسلیان مسجد اور تمام حیدرباد کے پابند مسلیان جمعہ کے ان سے گزارش کرتا ہوں کہ یہ لوگ اپنے اپنے گھروں میں اپنے اپنے گھروں کے پاس نماز ادا کر لیں مکہ مسجد میں انشاءاللہ نماز ہوگی لیکن بالکل پانچ چھے آدمی کے ساتھ ہوگی نماز خدبہ اور نماز ہوگی انشاءاللہ نماز تو روکنے سکتے جیسا کہ جامع نظامیہ کے مفتی حضرات مفتیان نے کہا ہے اس حساب سے ہوگی لیکن عام پبلک کو اجازت نہیں ہوگی آنے کے لئے جیسا کہ ہمارے اردیل عزیز کمیشنر صاحب انجینی کمار نے کہا کہ یہ وائرس گھمنڈی ہے اس کے پاس جو ہے یہ خود آپ کے پاس چل کے نہیں آئے گا بلکہ جب آپ اس کے پاس چلے جائیں گے تو یہ آپ کو گلے لگا لے گا تو جو ہمارے جو ہے اب آپ اگر مجمع کسیر میں آ جائے اور اگر کوئی اس میں جو ہے اس میں انفیکٹیڈ آدمی اگر کوئی اسے ملاقات ہو جائے آپ سے ہاتھ ملا لے یا گلے مل جائے تو یہ آپ کو جو ہے متاثر کر سکتا ہے اور پھر آپ جا کر کے اپنے گھر میں تمام گھر کے افراد کو موزی وائرس سے متاثر کر سکتے ہیں اس لیے آپ کے صحت اور آپ کی زندگی اور آپ کی جو ہے وقع کے لیے یہ تمام احتیاطی تدابع کی جا رہے ہیں اور ہمارے کوئی شرعہ میں بھی اجازت ہے کہ جب کوئی ایسے حالات وفا پیدا ہو جائے تو اسے احتیاط کرنا ضروری ہے ہمارے کو ہمارے مفتیان ہمارے حردیل عزیز سی ایم صاحب وہ ہمارے کمیشنر ہمارے مینارٹی ویل فیر ڈیپارٹمنٹ کے ڈائریکٹر صاحب سی ایو صاحب اور ہمارے سلیم صاحب وقبوٹ کے تمام حضرات آپ حضرات سے تمام حضرات سے گزارش کر رہے ہیں آپ برائے مہربانی اس کے اوپر عمل کیجئے اور زیادہ سے زیادہ اپنے گھروں کے پاس نماز ادا کرنے کی کوشش کر دیئے اور مقام ازید آ کر کے یا کوئی دوسرے مساجد میں جانے کی زہمت گوارا نہ کریں نہ خود زہمت برداشت کریں لوگوں کو زہمت میں مبتلا نہ کریں انشاءاللہ کل نماز ہوگی اور بلکل مقتصر چار پانچ آدمی کے ساتھ جیسا کہ گورنمنٹ کا حکم ہے اس حساب سے ہوں گی باقی دوسری تمام لوگوں کو مقام مسجد کے لیے داخلہ ممنوع رہے گا انشاءاللہ اللہ آپ کی اور ہماری سب کی مدد فرمائے اور جو ہے ہماری حکومت جو بھی ہمارے سی ایم صاحب ہمارے جو ہے کمیشنر صاحب اور جو بھی گورنمنٹ کے آفیشل سیکریٹری صاحب وغیرہ جو ہمارے جو اقدامات کر رہے ہیں اس کے ایتیاتی تدابیر کے لیے اس کے اوپر آپ ہم سب مل کر کے اس کے اوپر پابندی کریں پابندی سے جو ہے عمل کریں اور اپنے اپنے گھروں میں رہیں میں آپ تمام حضرات کا شکریہ آدھا کرتے ہوئے جو ہے آپ سے پھر ایک بار گزارش انشاءاللہ تعالی نماز اسی وقت میں ہوگی اور جو ہے بلکل مقتصر ہوگی ہمارے خطیب صاحب آئیں گے نماز خطبہ بلکل مقتصر دو چار منٹ کا جیسا بھی شرح میں ہیں اور پھر نماز بھی مقتصر ہوگی اور اس کے فوری بعد میں لوگوں کو جو ہے جو بھی پانچ چھے عدمی رہیں گے وہ لوگوں کو سب کو جو ہے مسجد سے باہر جانے کے لیے گزارش کی جائے گی موسیقی